رانجا صاحب آپ کے پاس کیا انفرمیشن ہے اور یہ جو بات کہی ہے انہوں نے ایک سال سے فیصلہ جو نہیں ہو پا رہا what's your take اور judicial commission کے مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ بننا چاہیے دیکھیں جو سلنگی صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل درست ہے اور جب سپریم کورٹ میں ایک معاملہ سبجلس ہے تو اس کی موجودگی میں بالکل یہ قوم ویسے بھی یہ بڑا واضح سی بات ہے کہ اگر وہ کوئی سزا دیں میلٹ سے اگر وہ milٹری کورٹ میں try کرتے ہیں اور وہاں بے trial چلاتے ہیں تو ایسے بوز کی ابھی اس فیصلے کے بعد ایسی کہ اتنی ہوگی اگر وہ دوسری طرف چلاتے تو دوسری طرف بھی معاملہ جو سبجلس ہے کہ whether یہ معاملہ جو ہے milٹری کورٹ میں چلیں گے کہ نہیں چلیں گے تو وہ بھی pending ہے so یہ جیسے ہی معاملہ سپریم کورٹ میں decide ہوگا تو یہ معاملہ جو ہے یہ trials جو ہیں یہ آگے proceed کریں گے اور پھر اس کے بعد جو sentences ہیں آپ کا اپنا انیلسز کیا ہے رانجا صاحب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان یا تحریک انصاف اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ملوث تھی نو مہین میں یا آپ کی رائے مختلف ایسے دیکھیں جی میں تو بڑا کلیر لی ہم تو سمجھتے ہیں کہ ملوث تھے اور ہیں اور کیا ہے سہولت کاری بھی کئی لوگوں نے کیا ہے کئی لوگوں نے آئیڈیا دیا ہے کئی لوگوں نے لوگوں کو پوش کیا ہے وہ ایڈ کی ہے کسی نے ابیٹ کی ہے تو لوگ تو انوالو ہیں ڈیفرنٹ کرولز ہیں ان کے کوئی موقع پہ موجود ہے تو کوئی مشورے میں ہے تو یہ اس طرح کی صورتحال ہیں وہ تو بڑی کلیر لی ہے بڑی واضح ہے کہ وہ بلکل شامل ہیں نو مہین میں وہ ملوث ہیں اور ایک اور بات بڑی واضح ہے جی رہاں صاحب چامران صاحب کہ نو مہین پہ یہ نو مہین جب بھی آئے گا جب بھی آئے گا تو ہر سال یہی نو مہین سے پہلے چھ سات مہین کو یہ صورتحال پیدا ہو جائے کرے گی کیونکہ پاکستان کی جو یہ کام ہوا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا اور یہ انتہائی ایک افسوس ناقصانیہ ہے پاکستان کی تاریخ میں رائٹ سولنگی صاحب اس سے پہلے میں عویہ صاحب کا اپیننلوز پہ بینگا انفرمیشن منسٹر جو رہے ہیں گراند سیٹ اپ میں بھئی عویہ صاحب کو تو لائٹ دے آپ کے نزدیک یہ جو نو مہین کا معاملہ ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کلیر کٹ تاریخ کے ساتھ شاملہ ان کی قیدت یا نہیں شاملہ یا بھی ڈیسائیڈ ہونا ہے یہ آپ کی کیا رہا ہے آپ نے بھی تو بڑے اہم پوسٹ پہ رہے ہیں نا مچھلی جو ہے وہ سر سے گلنا شروع ہوتی ہے میرے خیال میں اس کے جو مرکزی کردار ہیں وہ عمران خان خود ہیں ان کی جو طرز سیاست ہے وہ ہے ہی دھونس اور دھمکی اور تشدد کی یہ پہلی دفعہ نو مہین تو ایک کلائمیکس ہے لیکن آپ پیچھے بھی جائیں تو متعدد واقعات جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں دوہزار چودہ میں تھانوں سے لوگوں کو جو گرفتار تھے انہوں نے زبردستی چھڑوایا اس وقت کی ان کی تقریریں سن لیں کس طریقے سے جب پی ٹی وی پر حملہ ہوا وہ آڈیو جو عارف الوی اور ان کے درمیان ہے اس پر جس طرح سے وہ خوشی منا رہے ہیں کہ پی ٹی وی پر حملہ ہوا ہے اور اس پر کس طریقے سے قبضہ ہوا ہے وہ اس کو دیکھ لیں جو ان کے اور جو متعدد لیڈرز ہیں جو کہ ان کے قریب ترین ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو کہ اس طرح کے جو پرتشدد جو واقعات ہیں اس کی ترجید ایک طرح سے ان کو پریچ کرتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سیاست پاکستان کے اندر کسی بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشنز نے بھی نہیں کی پیپلز پالٹی نے نہیں کی ظلفکار علی بھٹو نے نہیں کی بے نظیر نے نہیں کی نواز شریف نے نہیں کی یہ پہلی دفعہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا بتا دے کیا کیا انہوں نے کوئی دہشتگردی کے حملے کیے انہوں نے اتنا بڑا دہشتگردی سنیے سنیے ذرا انہوں نے دہشتگردی کا اتنا بڑا حملہ کیا کہ جج شاہبان کو عدالت میں سے بھاگ کر اپنی جان بگانی پڑی سپرین کورٹ میں اتنا پڑا حملہ ہوا تھا وہ بھول گئے ہیں آپ وہ دنیا میں مثال نہیں ملتی اس کی آپ صرف ایک ایک وقت تو آپ بتا دیں کہ جس میں کوئی ثبوت ہو جس میں کہ نواز شریف نے یہ کہا ہو کہ جا کر حملہ کرو آپ کے پاس ہے کوئی ثبوت جن لوگوں نے املا کیا تھا ان کو سزائم ہوئی یہ ریکارڈ کی بات ہے سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ یہ تو سپرین کورٹ کے ججمنٹ کے ریکارڈ کے اوپر ہے ابھی آپ سورد ناجہ صاحب اور سلنگی صاحب دولوں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب مرکزی کردار ہے اس تمام اس کے آپ کو کسی بھی لمحے خیال آیا ہے کہ عمران خان ملوبس ہے دومہی کے واقعات میں آپ کس بریات پر کہتے ہیں غلط ہے سر بلکل بھی نہیں ہے بلکل اس رہا سے کہ دیکھئے نا وہ تو ان کو تو یہاں سے اچانک کورٹ پرمیسیز میں سے وہ گئے تھے کیس اٹین کرنے اور وہاں گرفتار کیا گیا اور کیونکہ فوج نے گرفتار کیا اور وہ اچانک گرفتاری ان کی ہوئی اسے سے ان کی طرف سے تو کوئی انسٹرکشن نہیں تھی اور اس کے بعد اگر یہ دیکھئے نا بار بار ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج سے پہلے بھی بار بار یہ بات کیا ہے کہ ان کے جو نو مائی کے سہولتکاروں کو بھی پکڑا جائیں امبکشیں گے اور سزائیں دیں گے بڑا اچھا کہا انہوں نے ہم کہتے ہیں کہ نو مائی کے سہولتکار کون تھے فیڈل گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی پرمیشل گورنمنٹ تھی جو کیر ٹیکر گورنمنٹ تھی پنجاب کی آپ دیکھئے اس کے اندر جو چیف منسٹر تھے جن کو آپ نے آپ گریٹ کر کے ان کو سینیٹر بنا دیا جو پرمیشل تھے کیر ٹیکر ان کو بھی سینیٹر بنا دیا جو آئی جی پولیس تھے جنہوں نے پولیس کو روکے رکھا نہ کنٹینر لگانے دیا ان کو بھی آپ نے قائم رکھا کسی کو یہ سہولتکار تو یہ لوگ تھے اور کون سہولتکار ہونا تھا باقی تو پکڑے گئے سارے